بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آپ دیکھ رہے ہیں میں رجالہ اکیڈمی اور آج ہم محاورات اور ان کا جملوں میں استعمال سیکھیں گے تو محاورہ ہے کیا اگر دو یا دو سے زائد زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی یا لفظی معنیوں کے بجائے مجازی معنیوں میں استعمال ہوتوں سے محاورہ کہتے ہیں محاورے کے اپنی خاص معنی ہوتے ہیں محاورے کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے بلکہ کچھ اور ہوتا ہے جسے مجازی معنی کہا جاتا ہے جیسے ایٹ سے ایٹ بجانا کا ظاہری مطلب تو ہے کہ ایک ایٹ کو دوسرے ایٹ سے بجانا یعنی ایک ایٹ کو دوسرے ایٹ کے ساتھ بجانا جو غلط ہے اس کے معنی تو ہے کہ تباہ ہو برباد کر دینا اسی طرح بھنڈا پھوٹنا کا ظاہری مطلب تو ہے کسی برطن کا ٹوٹ جانا لیکن یہ غلط مطلب ہے اس کا مطلب تو ہے کوئی بھید ظاہر ہو جانا یہاں کچھ محاورات ان کے معنی اور جملوں میں ان کا استعمال دیا جا رہا ہے تو جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے معنی بھی ہیں محاورات معنی اور جملے تو یہاں پر پہلے علیف والے دیکھ لیتے ہیں آب آب ہونا اس کی معنی شرمندہ ہونا جب اس کی بری حرکتیں ظاہر ہو گئیں تو وہ شرم کی مارے آب آب ہو گیا آب ریدہ ہونا آنکھوں میں آسو آ جانا غریب بڑیہ کی دکھ بھری داستان سن کر میں آب ریدہ ہو گئی آبرو خاک میں ملنا کی میننگ ہے عزت جاتی رہنا اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے اس کے سارے خاندان کی آبرو خاک میں مل گئی آٹ آٹ آسو رونا بہت رونا اپنے کاروبار کی تباہی پر وہ آٹ آٹ آسو رویا آسمان سر پر اٹھانا بہت شور مچانا لڑکوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا مگر استاد کو دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے آنکھیں چورانا سامنا نہ کرنا جب اس کی بیوفائی ظاہر ہوئی ہے وہ مجھ سے آنکھیں چورانے لگا پھر ہے آنکھیں بچھانا بہت احترام کرنا اچھے طالبین ہمیشہ اپنے سادزہ کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں آسمان سے باتے کرنا کا مطلب ہے بہت اونچا ہونا کوئی ہمالیہ کی چوٹیاں آسمان سے باتے کرتی ہیں آگ بگولہ ہونا بہت عصے میں ہونا بیٹے نے باپ کے سامنے جھوٹ بولا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا آڑے آنا وقت پر کام آنا دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں آڑے آئے پھر یہاں پہ ہم یہ والے جو تھے وہ الیخ مدعا والے تھے اب ہم کریں گے الیخ والے محاورے یہاں ان کی محاورے کی بھی معنی اور جملے ہیں اپنے مو میاں مٹھو بننا اپنی تعریف آپ کرنا اپنے مو میاں مٹھو بننے کی کوشش مت کرو بات تو تب ہے دوسرے تمہاری تعریف کریں اپنا الو سیدھا کرنا اپنا مطلب نکالنا ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جو صرف اپنا الو سیدھا کرنا جانتے ہیں اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارنا اپنا ہی نقصان کرنا نشے کے آدھ یہ خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار لیتے ہیں ایڈ سے ایڈ بجانا یعنی تباہو برباد کرنا دشمن کی فوجوں نے شہر فتح کر کے اس کی ایڈ سے ایڈ بجا دی اوسان خطا ہونا ہوش اڑ جانا حوصلے سے کام لینے والوں کے جو مشکل میں اوسان خطا نہیں ہوتے الو بولنا ویران ہو جانا ایراک کے پر رونک شہروں میں امریکہ کے بے پناہ حملوں سے تباہی کے بعد وہاں الو بولنے لگے پھر ہے بات بننا کامیابی حاصل ہونا میں آپ کے لئے ملازمت حاصل کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں مگر بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے بات کاٹنا درمیان میں بول پڑنا جب دو آدمی بات کر رہی ہوں تو ان کی بات کاٹنا بتتمیزی ہے بھانڈا پھوٹنا راز کھل جانا بھانڈا پھوٹتے ہی عزت بچانے کے لئے وہ محفل سے کھسک گیا بازی لے جانا یعنی کہ جیت جانا ہماری ٹیم اچھے کھیل کی وجہ سے ہری پر بازی لے گئی بے پر کی اڑانا گپ ہاکنا بے پر کی اڑانے والے کی بات پر کوئی دھیان دینا پسند نہیں کرتا بائیں ہاتھ کا کھیل ہونا بہت آسان ہونا مشکل سے مشکل مضمون میں بھی اچھے نمبر حاصل کر لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے بیڑا اٹھانا ذمہ لے لینا جب میں نے تمہاری مدد کا بیڑا اٹھا لیا ہے تو بے فکر ہو جاؤ بڑا بول بولنا یعنی تکبر کرنا بڑا بول مت بولو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں پھر پے والے الفاظ ہیں یہاں پہ مہابرے میں ہیں جو جسے کہ پول کھلنا عیب ظاہر ہو جانا جب اس کی حرکتوں کا پول کھل گیا تو سخت شمندہ ہوا پانی پھیر دینا ضائع کر دینا فیل ہو کر اس نے اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا پانی پانی ہونا شمندہ ہونا اس کی دعوے جھوٹے جھوٹ ثابت ہوئے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا پھر ہے پالا پڑنا واسطہ پڑنا جب تک اس سے پالا نہیں پڑا تھا میں بھی اسے ایک اچھا آدمی سمجھتا تھا پیٹ کارٹنا مشکل سے کچھ بچانا غریب ماں باپ نے پیٹ کارٹ کر بیٹے کو عالی تعلیم دلوائی پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا بیٹا امتحان میں اول آیا تو اس کی مباب پھولے نہیں سما رہے تھے پھوک پھوک کر قدم رکھنا بہت احتیاط کرنا اگر زندگی میں پھوک پھوک کر قدم نہیں رکھو گے تو قدم قدم پر ٹھوکرے کھاؤں گے پاپڑ بیلنا یعنی کی کوشش کرنا اس نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے مگر کامیاب نہ ہو سکا پھر ہے تیوالے الفاظ تو ہم یہ اس طرح علف بے کی تطیب میں کر رہے ہیں تو محورات ہے تارے گننا یعنی جاگتے رہنا غریب آدمی پریشانی کے عالم میں ساری رات تارے گنتا رہا تین حرف بھیجنا یعنی کہ لانت بھیجنا بے وفا دوستوں پر تین حرف بھیجو اور اچھے دوست بناو تین پانچ کرنا یعنی کہ جھگڑنا بھائی صلح سپائی سے کام لو یوں ہی تین پانچ مت کرو تن بدن میں آگ لگ جانا بہت غصہ آنا اس نے مجھ پر بے بنیاد الزام لگائے تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی پھر ہے ٹیج کے محورے تو اس میں ہے ٹس سے مس نہ ہونا کوئی اثر نہ ہونا میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا ٹیڑی کھیر ہونا بہت مشکل کام ہونا وہ بہت چلاک آدمی ہے اس سے نبٹنا ٹیڑی کھیر ہے ٹوٹ پڑنا اچانک حملہ کر دینا ہماری فوج کے بہادر جوان دشمن پر ٹوٹ پڑے تو اسے بھاگتے ہی بنی پیرے جیم بہابرات جان پر کھیلنا جان کو خطرے میں ڈالنا ہماری فوج کے بہادر جوانوں نے ہمیشہ اپنی جان پر کھیل کر ملک کا دفاع کیا جان کے لالے پڑنا جان خطرے میں پڑنا وہ اس قدر بیمار تھا کہ گھر والوں کو اس کی جان کے لالے پڑ گئے تھے جان میں جان آنا اتمنان ہونا ماں نے بیٹے کو خیرے سے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی جوتیا چٹکھانا مارے مارے پھرنا اس نے جذباتی ہو کر ملازمت چھوڑ دی اب جوتیا چٹکھاتا پھرتا ہے جنگل میں منگل ہونا ویران جگہ پر رونک ہو جانا یہ علاقہ بلکل بے آباد ہوا کرتا تھا مگر شہر آباد ہو جانے کے بعد جنگل میں منگل ہو گیا ہے پھر ہے چار چان لگانا عزت بڑھانا امتحان میں نمائیہ کامیابی حاصل کر کے ہنہار بیٹے نے ماں باپ کی عزت کو چار چان لگا دیئے چار چان لگنا عزت بڑھ جانا ہونہار بیٹے نے امتحان میں نمائیہ کامیابی حاصل کی تو ماں باپ کی عزت کو چار چان لگ گئے چھکے چھڑانا بری طرف شکست دینا ہماری بہادر فوج نے ایسا بھرپور وار کیا کہ دشمن کے چھکے چھڑا دیئے حرف آنا یعنی کہ بدنام ہو جانا اس نے زندگی بھر کوئی ایسا کام نہ کیا کہ خاندان کی عزت پر حرف آئے حق نمک ادا کرنا یعنی وفاداری دکھانا نوکر نے جان پر کھیل کر ڈاکون کا مقابلہ کر کے مالک کا حق حق کے نمک ادا کر دیا پھر ہے خیو والے الفاظ خاطر جمع رکھنا یعنی تسلی رکھنا آپ خاطر جمع رکھیں میں آپ کا ہر حال میں ساتھ دوں گا خون سپید ہونا محبت ختم ہو جانا اب تو اپنوں کا بھی خون سپید ہو گیا ہے اولاد بوڑھے والدہ ان کو نہیں پوشتی خون پسینہ ایک کرنا بہت محنت کرنا اس نے خون پسینہ ایک کر کے جو کچھ جمع کیا تھا سہلاب سے سب ضائع ہو گیا خون کا پیاسہ ہونا جانی دشمن ہونا ان کی دوستی ختم ہو چکی ہے اب تو وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں خون خوشک ہونا بہت ڈر جانا شیر پنجرے میں تھا پھر بھی اسے اپنی طرحاتیں دیکھ کر بچے کا خون خوشک ہو گیا خاک چھاننا بہت تلاش کرنا اس نے اچھی ملازمت کے لئے جگہ جگہ خاک چھانی ہے مگر کامیاب نہ ہو سکا ڈال ہے نہاورات ڈال میں کالا ڈال میں کالا ہونا شک والی بات ہونا تمہارا میری کسی بات کا جواب نہ دینا ظاہر کرتا ہے کہ ڈال میں ضرور کچھ کالا ہے دل بھر آنا دکھ محسوس کرنا وریب مزدور کی دکھ بھری داستان سن کر میرا دل بھر آیا دانت کھٹے کرنا بری طرح شکست دینا ہماری بہادر افواج نے میدان جنگ میں بے مثال بہادری سے دشمن کے دانت کھٹے کر دی دور دھوک کرنا بہت کوشش کرنا اس نے ملازمت کے لئے بہت دور دھوک کی مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی دم دبا کر بھاگنا ڈر کر بھاگ جانا لومنی نے شیف کو اپنی طرف آتا دیکھ کر دم دبا کر بھاگ گئی دن کاٹنا یعنی زندگی گزارنا مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے لئے دن کاٹنا مشکل ہو گیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لاستر دیکھنے کا بہت شکریہ ابھی الفاظ پورے نہیں ہوئے آگے والے الفاظ جو ڈال والے الفاظ ہیں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو ضرور دیکھتی رہیے گا اور ساتھ میں لگے ویڈیو کے آئیکن کو اگر آپ پریس کر لیں گے تو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقتاً فوقتاً ملتا رہے گا اور آپ سے استفادہ کر سکیں گے کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ دیکھیں بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا